اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کھیسٹری میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائیں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ہتم فرمائے آمین سامین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے روزہ کا حاصل اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اور یہ مہینہ حاصل طور پر فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ صبر اور شکر اور عبادت کرنے کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب ستر درجے عطا ہوتا ہے اور جو کوئی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی حشنودی حاصل کرے گا اس کو اس کی بہت ہی بڑی جزا ملے گی تو سامین آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے روزہ کا حاصل اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے ہر نماز کے بعد ان کلمات کو ان تسبیحات کو ضرور پڑنا ہے حضرت ابن عباد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو با حوالہ مسلم احمد حضرت ابن عباد اللہ سے روایت ہے کہ اہل نجد میں سے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے ہم ان کی آواز کی گنگناہر تو سن رہے تھے لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے عمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں ان صاحب نے ارز کیا کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں انہوں نے ارز کیا کیا ان روزوں کی علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں مگر نفل روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة ادا کرنے کا ذکر فرمایا اس پر بھی انہوں نے ارز کیا کیا زکاة کے علاوہ بھی کوئی صدقہ مجھ پر فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں مگر نفلی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گے کہ اللہ کی قسم میں ان عمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا با حوالہ مسلم بہاری تو سامین اب میں آپ کو روزے کے عداب اور قبولیت کی شرائط بتاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹھی باتیں اور بڑے عمال کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دیں یعنی روزہ رکھ کر بھی بے حیائی کو ترک نہ کیا جائے ایسے میں روزہ کا عجر برباد ہو جاتا ہے با حوالہ صحیح بہاری ایک اور حدیث میں ہے کہ پانچ چیزیں روزے کو برباد کر دیتی ہیں نمبر ایک جوٹ بولنا نمبر دو غیبت نمبر تین چگل خوری نمبر چار جوٹھی قسم کھانا اور نمبر پانچ بدنظری ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق روزہ دار کو چاہیے کہ غیبت کے سننے سے بھی اجتناب کریں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہوتے ہیں حضرت ماز بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے با حوالہ مسلم احمد اسی طرح حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لئے قیدھانہ ہے اور کافر کے لئے جنت با حوالہ مسلم بخاری سامن یہ تھی رمضان میں روزے رکھنے کی فضیلت و برکات اور روزے کی اہمیت جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ احادیث کی روشنی میں شیئر کی تو اب میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گی جو آپ نے رمضان کے دوسرا روزہ کے دن ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے تو سامن آپ نے نماز فجر کے بعد پنجم کلمہ استقفار کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح آپ نے نماز زہر کے بعد چالیس مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اسی طرح آپ نے نماز اثر کے بعد پچیس مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور نماز مغرب کے بعد آپ نے اللہ کے ایک صفاتی نام کا ورد کرنا ہے اللہ کب یہ صفاتی نام کیا ہے اسے کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دہان سے سن لیں یا وہابو آپ نے اللہ کے اس صفاتی نام کو تین سو تیرہ مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے اول اور اس کے آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد یا وہابو کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے نماز مغرب جب ادا کر لینی ہے تو آپ نے یا وہابو کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود شریف کو لازم پڑھنا ہے اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد ایک سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پاک ہے تو اے اللہ اور تمام طریفے اللہ ہی کے لیے ہیں اور نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے بڑا ہے اس تسبیح کو آپ نے ایک سو مرتبہ نماز عشاء کے بعد ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ ان تسبیحات کی برکت سے اس کلمہ کی برکت سے درود شریف کی برکت سے صورت فاتحہ کی برکت سے آپ کی تمام حجات قبول ہوں گی جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی اور جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو سامن یہ تھے پانچوں نماز کے بعد کے وظائف جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آپ نے ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے اپنے مقصد کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتتو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتتو